اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کپتان کا سرپرائز اسمبلیوں سے استفعہ کا اعلان کیا وجہ بنی کہ عمران خان نے اسمبلیوں سے جو پنجاب اور کیپی کی اسمبلیوں سے استفعہ دینے کا اف فیصلہ کیا اور حکومت گھرانے کا یہی پی ڈی ایم کی جماعتیں تین جو عمران خان کو تانہ دیتی رہیں پہلے اپنی صوبائی اسمبلیوں کی آپ تحلیل کریں اس کو گرائیں تو ہم پھر قومی اسمبلی کو توڑنے پر بات کریں گے اور اسمبلیوں کی تحلیل کا فیصلہ کریں گے آخر عمران خان نے پہلے کیوں نہیں کیا وجہ اسٹیبلشمنٹ تھی وجہ جو جانے والی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تھی اب عمران خان نے یہ دیکھا ہے کہ اب آنے والی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ہم نے اس کے ساتھ چلنا ہے اس کے ساتھ معاملات دے کرنے ہیں اور دیکھنا ہے کہ ہم کوئی ٹینشن نہیں چاہتے ملک کو سری لنگانی بننے دینا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ معاملات کچھ اسلوبی کے ساتھ تے ہوں لانگ مارج مسئلے کا حل نہیں ہے اصل مسئلے کا حل ٹیبل ٹاک ہے اگر ٹیبل ٹاک پہ مسئلہ حل ہو جائے تو ہم یہ کرنے کے لئے تیار عمران خان نے سرپرائز نہیں چھکے پہ چھکا مار دیا اور بیڑا غرق کر دیا اصل وجہ ایک اور بھی تھی کہ کچھ شرپن ناصر نے حکومتی امارتوں اور پبلک مقامات کو آگ لگانا تھی تخریقی سرگرمیاں کرنی تھی اور کچھ قتل و غارتگری کا بھی مکمل ان کا پلان تھا جسے حکومت یارانہ سناؤلہ کی پارٹی کی حمایت حاصل تھی عمران خان نے اس کو بھی روک کر اپنے ملک کو انتشار سے بچا لیا اب دوسری آپ کو خبر دیں کہ نواز شریف نے عمران خان کا جو لانگ مارچ ہے جو اس کی تفصیلات ہیں اس کو مکمل طور پر ان کو فرام کی جاتی رہی ہے اور پانچ گھنٹے تک جو موجود ہیں عمران خان کا جو لانگ مارچ تھا اس کو نواز شریف نے سویزرین کا ایک علاقہ ہے سینٹ گیلن وہاں بیٹھ کر نواز والا کی قیادت میں نواز والا وہی ہے جس کے نام پر ریزارٹ بک ہوتے ہیں نواز والا کا اس علاقے میں گھر ہے اور نواز والا نے وہاں پر ٹی وی چینلز پر جو پاکستانی ٹی وی چینلز ہیں ان کو آن کروایا اور نواز شریف کو مکمل صورتحال کے متعلق بتاتے رہے اور پاکستان کی کئی میڈیا چینل ہیں جو براہ راست رابطے میں تھے وہ یہ تک صورتحال بتا رہے تھے نواز شریف کو کتنے لوگ آئے ہیں کہاں کہاں سے آ رہے ہیں اور جلسگاہ کی صورتحال کیا ہے اور کتنے لوگ جلسگاہ میں موجود ہیں جلسگاہ کے صورتحال کے بعد نواز شریف نے غصے میں پاکستان کے ایک رہنما کو فون کیا اور ان سے کہا کہ میں پاکستان آنا چاہتا ہوں کیا تم میرے استقبال کے لیے اتنے جتنے آج عمران خان کے لاغ میں موجود ہیں بیس سے پچی فیصد کیا لوگ تم جمع کر سکتے ہیں انہوں نے کہاں بالکل کر سکتے ہیں تو نواز شریف نے شٹ اپ کال دی کہ تم اپنا جلسہ تو کر نہیں سکتے میرا کیا خاک استقبال کروگے یہ ایک معاملات نواز شریف کے لیے اس حد تک خراب ہو چکے ہیں تیسری اخم نواز شریف کے گھر کی تلاشی لندن میں لی گئی ہے اور لندن پولیس نے نواز شریف کو کہا ہے کہ جب آپ کو بلائیا گیا آپ کو آنا ہوگا اور ان سے کوئی گارنٹی بھی لے گئی ہے اب نواز شریف کو جب لندن پولیس بلائی گی تو ان کو آنا پڑے گا اب عمران خان نے یہ میچ ہی نہیں یہ ٹورنمنٹ میں جیت لیا ہے اور اپنی جیت کا وہ جشن منائیں گے اور جس طرح جیتے ہیں کہ انہوں نے مقالف ٹیموں کی ساری وکٹرے اڑا دی ہیں ویلڈن کپتان ویلڈن تحریک انصاف اور ہم آپ کو اپنی جو بلیٹنس میں مختلف خبریں ہیں اب آپ کے ہماری نئے پروگرام کا آپ دیکھئے گا ہم آپ کو مختلف خبریں آپ کو دیتے رہیں گے ہمارے اس خصوصی پروگرام کے ساتھ ہم اجازت دیجئے خوش رہیں سب کو خوش رکھیں اللہ نکبان